جمہوریت میں فریڈم آف اسمبلی ہر شہری کا بنیادی حق ہے جو جمہوریت میں ووٹ دیتا ہے اس کا رائٹ ہے اگر وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا جن فرپس کے لیے وہ نہیں ہوتا تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے پیش پور اسمبلی کر لے پاکستان تحریکن صاحب بڑے عرصہ سے یہاں ایک جلسہ مرکت کرنا چاہ رہی تھی اسلام آباد میں ہم نے پہلے ڈیٹھ دی تھی مارچ میں جو رمضان کی وجہ سے پوسپون ہو گیا تھا پھر میں اور جون میں ڈیٹے چینج کی گئی اور آخر کار ہم نے اعلان کیا ہے انہوں سے ہمارے پاس ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریکن صاحب اسلام آباد میں سنگ جانی کے مقام پہ اتوار کے دن آٹھ سپتمبر کو دو بجے اسلام آباد کی ہسٹری کا عظیم اشان جلسہ انشاءاللہ مرکت کریں اس جلسے میں انشاءاللہ تعالی سندھ بلوچستان کے پی کے اور ایزاد کشمی اور گلگت بلتستان سے انشاءاللہ خان صاحب کے ٹائگرز پاکستان تحریکن صاحب کی ورکر اور سپورٹر انشاءاللہ جوگ تر جوگ شرکت کریں گے انشاءاللہ پاکستان تحریکن صاحب کا ہر ونگ یوت آئیس ایف وومن ونگ لیبر ونگ اور ہر واک اپ لائب والے انشاءاللہ تعالی اس میں شرکت کریں گے یہ ہمارا ایک پیس فورٹ جلسہ ہوگا انش کا مقصد یہی ہے کہ جو جبری گمشدگیاں جو لاقانونیت ہے اس ملک میں خان صاحب کے ساتھ جو نائن صاحبیاں ہو رہی ہیں جو کیسز ہیں جو نہ چلنے والے ہیں جس طریقے سے ان کو ہنڈل کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کی ازادی کے لیے انشاءاللہ تعالی اس جلسے کو ہم مرکت کریں گے یہ اسلامباد میں ہوگا پیس پل ہوگا اور ایز وی سپیک انشاءاللہ تعالی یہ نوسی ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گا ایک ڈیولکمنٹ آج ضرور ہوئی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طریقے سے جدبازی میں حکومت نے آج ایک قانون پاس کروایا دو دن پہلے اس کو سینٹ سے پاس کروایا گیا تھا اور آج اپنی عددی برتریتی برتری کو ثابت کرتے ہوئے انہوں نے اس لاق کو پاس کروایا ہے یہ پیس پل اسمبلی والا یہ ہم سمجھتے ہیں آئین کے آرٹیکل سکسٹین کی خلاف ورزی ہے اس ایکٹ میں بھی اگرچہ یہ لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے سارے جلسے سنگجانی کے مقام پہ ہوں گے اس نوع میں یہ لکھا ہے لیکن اس کو بڑا سٹرکلی ورڈڈ کیا ہوا ہے اور اگر جلسے کا نکاد و بغیر نوسی کے تو اس کے لیے تین سال کی سزا پروائیڈ کی گئی ہے ہم نے اسمبلی پہ بھی آواز اٹھایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ رائے ٹویس پل اسمبلی آپ کبھی بیپنائز نہیں کرتے کیا کوئی بندہ آگر ٹریک وائلیشن کر دے کہ آپ ان کو تین سال کی سزا دیں گے آپ کو پی ٹی آئی سے ایک ان کی جو پپولارٹی ہے آپ کو اس سے ایک ڈر لگ گیا آپ کو خواب میں بھی آتا ہے یہ انشاءاللہ تعالی یہ اس سب چیزوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ میں اپنے جلسے کرے گی جلسوں کا بھی ایک شدور ایشو ہوا ہے انشاءاللہ تعالی بیس پلوں گے لیکن ہمارے سارے جلس انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے دو چیزوں کا میں آج سرسریم ذکر کروں گا آج سپرین کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے سپرین کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ نیو ترامیم کے خلاف آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس وقت خان صاحب اس کیس میں خود پیش ہو گئے تھے تو سپرین کورٹ نے خان صاحب کو کہا کہ حکومت کی اپیل اگر اللہ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس میں ذاتی پیدا ہو جائے گا خان صاحب نے کہا مجھے ذات پیدا کی ضرورت نہیں ہے میں قوم کے لیے کڑا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف سٹرانگ پوانین ہو اور اس کی سٹرانگ انپورسمنٹ ہو آج کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس میں سے خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ ٹو والا کیس جو نیا دائر ہوا تھا جس میں خان صاحب کی آریسٹ انہوں نے دکھایا تھا وہ کیس مکم منطور پر ختم ہو گیا وہ نیو کے جورسڈکشن سے دار اختیار سے باہر نکل گیا کیونکہ ہر وہ کیس جس میں پانچاس کروڑ سے کم کی الگیشن ہو وہ اب نیو کے دار اختیار میں نہیں رہا اسی طرح سے القادر والے کیس میں بھی اس قانون کے مطابق اگر مسیوز اپتارٹی کا کیس ہو تو وہ مسیوز اپتارٹی کا کیس تب بنے گا جس میں کوئی پرسنل گین اس آکیوز نے لیا القادر والے کیس میں یہ آپ کے سارے میڈیا کے سامنے جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے اس ایویڈنس میں جو چیزیں آئیں تھی اور اُٹھ پرسیکیوشن نے ایڈمٹ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کسی روٹس کی وائلیشن نہیں ہوگی یہ بھی ساتھ ریکارڈ پہ آیا کہ خان صاحب نے کوئی پرسنل بینپٹ نہیں لیا یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ وہ پیسے ال گارٹن منی نہیں تھی اسی طریقے سے یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ منظوری کابینہ نے دی تھی لہٰذا سپرین کورٹ کی ججمن کے روشنی میں اگر پرسنل بینپٹ نہ لیا ہو تو کیس نہیں بنتا میرٹ پہ القادر کا کیس ڈسمس ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈسمس ہوگا ان لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن انشاءاللہ خان صاحب سرحلو ہوں گے لیکن آج کا ہمارا ون پوائنٹ جھنڈا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر ووٹر سفوٹر سے کرتا ہوں کہ خان کی آزادی کے لیے خان کی آواز پر لبے کہتے ہوئے آپ لوگوں نے اس میں جوگ تر جوگ شرکت کرنا ہے پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے جنڈوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں شرکت کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت مختصر بات کروں گا بیرس گوھر صاحب نے جیرمین صاحب نے سیزن بات کر دی ہے جلسے کا تیم ہے مینڈٹ چوروں کو بھگانا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو لانا ہے خواتین و ازاد آپ سب کو آپ میڈیا کے توسط سے اس پرس کانفرنس کے توسط سے وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے ان کی رہائی کے لیے جو ہماری